چلیے گھڑی بھر کو مان لیتے ہیں کہ امریکی راج نائک ڈانلڈ لو اور واشنگٹن میں پاکستانی کارے واحق راج ڈودھ اصد مشید کے درمیان ہونے والی باتچیت کا جو اسکرپٹ یا سائفر امریکی نیوز ویب سائٹ ڈی انٹرسیپٹ نے چھاپ دیا ہے وہ اصلی ہے اور اس سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ امریکہ پچھلے ورش مارچ میں روس کے معاملے میں پاکستان سے سخت ناراض تھا اور وہ اسے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی کی بجائے اکیلے پردھان منطری عمران خان کی ضد سمجھتا تھا اور چاہتا تھا کہ عمران خان کا کوئی علاج کیا جائے بھلے انہیں پت سے بھی ہٹا نہ پڑ جائے مگر اس جھگڑے میں آشچرے جنگ کیا ہے ایسا نیا کیا ہو گیا جو پہلے نہیں ہوا پاکستان امریکہ کی مرضی کے خلاف کب چلا کب امریکہ نے جو کام لینا چاہا وہ نہیں ہوا کسی کو کیوں شک ہے کہ پاکستان کی پہلی محبت امریکہ کبھی نہیں رہا پچھتر ورش کے سمبندوں کا اعتحاسک نچوڑ یہ ہے کہ دونوں دیشوں کا تعلق کبھی بھی دشمنی کے ستر تک نہیں پہنچا اب تک کی ساری آپسی کہانی روٹ نے اور منانے کی ہے دراصل ہم جیسے دیشوں کو ہمیشہ ایک مضبوط آرکھتھک راجنیتک کورنیتک سہارا چاہیے ہوتا ہے اور امریکہ جیسوں کو ہر علاقے میں ایک احساس ساتھی چاہیے ہوتا ہے جو جب جب ضبورت پڑے ہر طرح سے کام آ جائے ظاہر ہے پاکستان کی ارتبیوستہ اور جغرافیہ نے کبھی اس بات کی اجازت نہیں دی کہ کوئی بھی لیڈر ایک خاص دائرے سے باہر نکل کے امریکہ کو للکار کے بھی سب سے اونچے پائیدان پہ بنا رہے ہیں اگر جرنل لیو خان نے دس ورش حکومت کی تو اس کا قارن یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی پاپولر لیڈر تھے بلکہ وہ شیط یود میں ہر طرح سے امریکہ کے سنگی ساتھی تھے اور تانہ شاہ ہونے کے ناتے امریکہ کو ان سے معاملات تے کرنے میں آسانی تھی یائیہ خان نے اگرچہ چائنہ اور امریکہ کو قریب لانے میں پل کا کام کیا مگر انہیں بنگالیوں کا آنڈونن ایسا لے ڈوبا کہ امریکہ بھی ان کو گدی پہ ٹکائے رکھنے میں کوئی مدد نہیں کر سکا جرنل زیاؤ لف نے دس ورش اس لیے آرام سے نکال دیئے کہ وہ سوویت یونین کے خلاف افغان لڑائی میں امریکہ کا بھرپور ساتھ دینے کے انعام کے حبگار دھیرے اسی طرح نائن الیون کے بعد جرنل پرویز مشرف کے کرسی پہ بنے رہنے کی خونی قیمت پاکستان نے آتنگوات کے خلاف امریکی پروجیکٹ میں شامل ہو کے ادا کی زلفقار علی بھٹو کوئی امریکان مشمن نہیں تھے مگر وہ انیس سو چہتر میں بھارت کی اور سے پرمانو شکتی بننے کے اعلان کے بعد خود کو یہ طاقت تیزی سے دینا چاہتے تھے انہوں نے امریکہ سے پوچھے بغیر فرانس سے یورینیم ری پروسسنگ پلانڈ کا سوادھا کر لیا ظاہر ہے امریکہ بدک گیا پھر جب بھٹو کے خلاف چکہ جام آنڈونر چھوڑ ہوا تو انہوں نے کھلنا مکھلنا اس کے بیچھے ڈالروں کی بارش کا آروب لگیا بھٹو نے پارلیمنٹ میں اپنی تقنیر میں کہا کہ وائٹ ایلیفنٹ ان کے خون کا پیاسہ ہو گیا ہے اس کے اگلے ہی دن راول پنڈی میں بھرے مجوے میں ایک قابض لہر آیا کہ یہ ہے امریکی ویدیش منتری سائرس وینس کا خط جس میں اس نے مجھے کھلی دھمکی دی ہے سب جانتے تھے کہ بھٹو کا چل جلاو ہے اور پھر ایک مہینے بعد وہ سرکار ختم ہو گئی زیاونک کے آتے ہی فرانس نے ری پروسسنگ پلانٹ کا آرڈر کینسل کر دیا مگر بھٹو صاحب نے چار ورش میں پرمانو پروجیکٹ کو جس کنچائی تک پہنچا دیا اس کا فائدہ آنے والی ہر سرکار نے اٹھایا اور کریڈٹ لیئی ہے اگرچہ امران خان نے بھٹو کی نقل کرتے ہوئے بھرے جلسے میں سائفر لہرائیہ ضرور تھا مگر امران خان نے ستہ سے ہاتھ دھونے کے بعد خود اس عاروخ سے بھی ہاتھ اٹھا لیا کہ ان کی سرکار کو چلتا کرنے میں امریکہ کا ہاتھ ہے بعد میں جو آڈیو ٹیپ سامنے آئی ان میں امران خان اپنے سیکریٹری آزم خان سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں امریکہ کا نام نہیں لینا بلکہ سائفر سے صرف کھیلنا ہے پھر امران خان نے یہ لائن پکڑی کہ امریکہ ان کے خلاف نہیں تھا بلکہ سینہ پتی جنرل باجوہ نے امریکہ کو بتایا تھا کہ امران ان کے خلاف ہے پھر امران خان نے ایک اور لائن بدلی کہ اب ہمیں سائفر سکینڈل بھول کے آگے بڑھنا چاہیے اور امریکہ کو پاکستان میں مانم ادھیکاروں کے اُلہنگن کو رکھوانا چاہیے یعنی جب سائفر کو اپنا دشمن سمجھنے والا ہی اپنے بیان سے مکر گیا تو پھر اب سائفر میں کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا سامنے آئے تو گیا نہ آئے تو گیا بڑے بڑے دیش چھوٹے دیشوں سے یہ سب کرتے ہی رہتے ہیں بس آپ سواست رہیں مست رہیں